بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کے اندر قرآن مجید دیکھنے کی کیا تعبیر ہے ناظرین اس کے مختلف صورتیں مثلا خواب کے اندر قرآن مجید کو دیکھنا قرآن مجید کو پڑھنا قرآن مجید کو لکھنا قرآن مجید اس کو خریدنا یا بیجتے ہوئے دیکھنا تو ان سب خوابوں کی تعبیر مختلف ہوتی ہے اس لئے ہم اپنے ناظرین سے ہمیشہ گزارش کرتے ہیں کہ شروع سے آخر تک ہماری ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ خواب کی مکمل تعبیر آپ کے علم میں آسکیں اور جن احباب نے بھی تک ہماری یوٹیوب چینل احساس کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں لائک اور شیئر کیا کریں کمیٹس میں اپنی رائے کا ادھار کیا کریں ہم یہ چاہتے ہیں ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ناظرین اگر کوئی شخص خواب کے اندر قرآن مجید کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی خواب دیکھنے والے کو عقل سمجھ فهم عطا فرمائے گی اور اللہ تعالی خواب دیکھنے والے شخص کے علم میں اضافہ فرمائے گی اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ خواب کے اندر قرآن مجید کو لکھ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے وہ تحریر کر رہا ہے تو اس کی تعبیر بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی خواب دیکھنے والے شخص کو رحمت عطا فرمائیں گے اس کو برکت اللہ تعالی کی طرف سے ملے گی اور اللہ تعالی بزرگی عطا فرمائیں گے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے گی اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے خواب کے اندر اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تلاوت کرتا ہوا خود کو دیکھتا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی خواب دیکھنے والے شخص کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائیں گے اللہ تعالی رزق میں اضافہ فرمائیں گے اللہ تعالی ترقی دیں گے اللہ تعالی بزرگی عطا فرمائیں گے اللہ تعالی خیر کی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے تو یہ بہت اچھا خواب ہوتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ کسی سے قرآن مجید لے رہا ہے کسی سے قرآن پکڑتا ہوا خود کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے خواب دیکھنے والے شخص اس کو اللہ تعالی علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے اللہ تعالی اسے دین کا علم دیں گے اللہ تعالی اسے عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا ورک کھا رہا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہوتا یہ خواب اچھا نہیں ہوتا یہ دین سے ہٹنے کی طرف اشارہ ہے تو استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے چاہیے اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ قرآن مجید بیچ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والے شخص کو ذلت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ کسی فوت شدہ سے قرآن مجید دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ خیرات کی عبادات کی توفیق دیں گے صدقہ کرنے کی توفیق دیں گے تو یہ بہت اچھا خواب ہوتا ہے ہر اچھے خواب پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ہر برے خواب پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام احل اسلام کو ہر شر سے بچائیں اور تمام بھلائیاں نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ